ڈی ہنڈرڈ ڈی ہنڈرڈ وہ کیا ہے کہ رینکنگ آف دا موس انفلوینشل پرسنس انہوں نے سب سے زیادہ جنہوں نے جن لوگوں نے انفلوینس کیا ہے دنیا کو انہوں نے ان لوگوں کی رینکنگ دیکھی اور ہزاروں سال کی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد سٹیڈی کرنے کے بعد دیکھا کہ کس نے سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کی ہے تو اس میں پھر اس نے کیا کیا کہ سو لوگ نکالے جنہوں نے سب سے زیادہ متاثر کی ہے دنیا کو اس کے بعد پھر ان میں سے رینکنگ کی کہ ان میں سے سب سے زیادہ کس نے متاثر کیا اسے پہلے نمبر پر رکھا اور اس کے بعد دوسرے نمبر اس طرح سے کر کے پوری اس کی ترتیب لگائی تو اس بندے کا کہنا ہے جو کہ خود کرسچن ہے مسلم نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے کہ انسانی زندگی کے دو علیہدہ علیہدہ میدان ہیں ایک ہے مذہب اخلاق اور روحانیت کا میدان جبکہ ایک ہے تمدن تہذیب سیاست اور معاشرت کا میدان اور ان دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب انسان تاریخ انسانی میں صرف اور صرف ایک ہی ہیں اور وہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصل میں جو تاریف ہے وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے تو اس لیے ہم دیکھیں کہ یہ کوئی پیروکار نہیں کر رہا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے سٹیڈی کیا ہے اور وہ پیروکاروں میں نہیں آتا اور اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو ہر میدان میں آگئے ہمیں نظر آتے ہیں وہ کون ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ ہمارے سانے سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے دوسرے ایمین روائی جو کہ بنگالی ہندو انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنیزیشن کے کارکن تھے انہوں نے کیا کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان خود کتنا کامیاب ہے اور ایک ہے کہ وہ کتنا بڑا انقلاب دے کر جاتا ہے ایک ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خود بڑا کامیاب گزرا ہے لیکن انقلاب کوئی نے دیکھے گیا یہ بھی تو possibility ہے نا لیکن یہ انقلاب برپا کرنا ایک بہت بڑا task ہوتا ہے بہت بڑی achievement ہوتی ہے کہ آپ ایک معاشرہ build کر جائیں قائم کر جائیں اور نہ صرف اسے قائم کر جائیں اپنی زندگی میں بلکہ ایسا معاشرہ قائم کر جائیں کہ جو آتے جیسے آنے والے وقت کے ساسات وہ grow کرتا چلا جائے کبھی squeeze نہ ہو بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے اور اس کی speedy expansion ہوتی چلی جائے تو یہ ایک بہت بڑی achievement ہے کہ آپ ایک معاشرہ تشکیل دے جائیں ایک set of principles دے جائیں جس پہ بنیاد کر کے انقلاب سب سے بڑا برپا کیا تو یہ اس سے بہت بڑی statement آ جاتی ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ ہیں H.G. Wells انہوں نے ایک کتاب لکی concise history of the world یہ ان کا comment ہے اصل میں H.G. Wells کا خطبہ حجت الودا پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو last sermon جو last خطبہ جو حجت الودا کے موقع پہ especially جو آتا ہے تو اس موقع پر جو اس پہ وہ comment کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں باتیں تو پہلے بھی بڑی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجت الودا جو ہے اگر آپ اسے پڑھتے ہیں that is very very concise and comprehensive document تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اگر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں تو آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ معاشرہ کیسا مارز وجود میں آتا ہے آپ کو پورا پتا چل جاتا ہے کہ اگر اسے ہم اپنا target بنا لیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے ایک ایسا system develop ہوتا ہے کہ جس میں ہر بندے کے اسے حقوق مل رہے ہوں گے اور ہر بندہ اپنی responsibilities بہترین طریقے سے ادا کر رہا ہوگا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرح اشارہ کر رہا ہے کہ باتیں تو پہلے بھی بڑی ہوئی ہیں لیکن پہلی بار اگر ایک کام ہوئے وہ کیا کہ ان principles کی بنیاد پر کوئی معاشرہ practically form کر کے دیا جا رہا ہے تو وہ ایک ہی ہیں جنہوں نے کیے یہ کون ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب نیٹ سے ہٹائی جا چکی ہے statement آپ کو مل جائے گی یہ والی لیکن انہوں نے چونکہ انہیں ذرا بعض وقت وہ جو حقوق انسانی کے علم بردار ہیں انہیں کچھ باتیں چوبتی ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ تو سراسر مسلمانوں کی فیور میں جاری ہیں انہوں نے پھر کچھ چیزیں جہاں پر ان کے بس چلتا ہے انہوں نے اپنے طور پر ہٹا دی ہیں لیکن آپ کو یہ چیز آپ ویریفائی کر سکتے ہیں ساری چیزوں کو